اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اسٹوڈنٹ فنانشل ایڈ آفیس کے چینل کے طرح ہم آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اسکارشپس کے حوالے سے سیلنیلسٹی کے جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے لیپٹ آب اسکیم کے حوالے سے جو کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے سب سے پہلے ہم آپ کو آتھنٹک اور آگیوریڈ انفارمیشن دیتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے ڈائیڈل دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے اسکارٹلینڈ پاکستان اسکارشپ فار ینگ ویمن اینڈ گرز اسکارشپ کے حوالے سے بات کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں کیا کیا ڈسکس کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں اوارڈ اسکارشپ کا یہ ڈسکس کریں گے سبجکٹ ایریاز کون سے ہیں یہ ڈسکس کریں گے ایلیجیبیلٹی کرائیڈریہ کیا ہے اس کے لیے یہ ڈسکس کریں گے اور اینڈ میں ہاو ٹو اپلائے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکارٹلینڈ پاکستان اسکارشپ فار ینگ ویمن اینڈ گرز اسکارٹلینڈ پاکستان اسکارشپ فار ینگ ویمن اینڈ گرز اب دو اس میں ٹائپس ہیں اسکارٹلینڈ پاکستان 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 اسکارٹلینڈ میروہ کر سکتا ہے جب اس کے بعد یہاں پر اسکارلیشپ کی انٹرویشن ہے سکارلین پاکستان 있잖아요 for a young women and girls bachelors جو ہے اس کے لئے اسکارلین پاکستان scholarship for a young women girls fund graduate studies for پاکستان ووو Typ ins follow me in any Над�وا Technology across پاکستان funded by the Scottish government. These grants aim to make higher education more accessible to women, supporting them میں اچھیونگ دیئر پوٹنشل ان ایمبیشن اسکارلن پاکسان اسکارلشپ فار ینگ وومن گرلز آفرڈ فار فور یئر بیچلس ڈگری اٹھ انڈرگریجویٹ لیول یاد رکھیں ونس آپ اسکارلشپ میں سیلٹ ہو گئی تو آپ کو چاروں سال تک جو آپ کو ڈیوریشن آف ڈگری ہے بیچلس کی امومن فوری ایس ہوتی ہے تو چاروں سال تک آپ کو فنڈنگ دی جائے گی اس میں فنڈنگ کافی ہینڈی ہے ایک ہینڈسوم آماؤنٹ ہے کتنا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ونس اگر آپ سیلٹ ہو گئی تو اچھی بات یہ ہے ون ٹیم اسکارلشپ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایوری یر جو ہے وہ فنڈنگ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی ونس اگر آپ سیلٹ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اسکارلشپ آوارڈ اگر آپ ہسٹل رہے ہیں اگر آپ ہسٹل میں رہتی ہیں تو آپ کو ہسٹل کی جتنی بھی چارجز ہوتی وہ آپ کو دی جائیں گی ٹویشن فی فار کورسز ان ایلیجیبل فیلڈ آپ کی جو بھی اینیویل فیس ہوگی جس کورس میں آپ پڑھ رہے ہیں جس کورس میں آپ ریجسٹر رہے ہیں اس کی جتنی بھی اینیویل فیس ہے وہ آپ کو اس میں دی جائے گی اگر آپ ہسٹل میں رہتے ہیں تو ٹو ٹائمز آپ کو جہاں پر بھی آپ کا گھر ہے اور ہسٹل یونیسٹی وہاں آنے اور جانے کے ٹو ٹائمز آپ کو پیسے دیے جائیں گے آپ کو اماؤنٹ دیا جائے گا تو یہ کافی سارا ہینسم اماؤنٹ ہے اس میں اور کافی سارے اس میں بینیفٹس ہیں آپ کو ٹھیک ہے سبجیکٹ ایریاز اب یہاں پر یہ آپ ضرور گھر سے دیکھیں کہ کون کون سبجیٹس کون کون فیلڈز کے سٹوڈنٹس الیجیبل ہیں اس اسکارشپ میں اپلائے کرنے کے لیے اسکارشپ پاکستانی پبلک یونیورسٹی ان ون اف فالوینگ ایریاز اب اس میں بیجلس والے بھی اور ماسٹرس ایمفل والے بھی کون کون سبجیٹس ایڈکیشن بی ایڈ کے اگر آپ ہیں بی ایڈ میں اگر آپ بیجلس کر رہے ہیں بی ایڈ الیمنٹری میں یا آپ بی ایس میں ماسٹرس کر رہے ہیں یا آپ ایمفل کر رہے ہیں تو آپ الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سسٹینبل انرجی لائک انوارمنٹ سائنس اگر آپ انوارمنٹ سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں ماسٹر میں بیچلر میں یا ایمفل میں تو آپ الیجیبل ہیں اسکارشپ کے لیے فوٹ سیکیوٹی اینڈ ایری کلچر این ایف ٹی امرے پاس ہوتی ہے اس میں اگر آپ اس سٹوڈن ہیں تو اس ریلیٹیڈ سے کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو آپ الیجیبل ہیں آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ہیلت سائنس لائک فیزیلوجی ایمیل ٹی بائیو میڈیکل اس میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ اس سٹوڈن ہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یاد رکھیں ایڈوکیشن سسٹینبل انرجی فوٹ سیکیوٹی اینڈ ایری کلچر ہیلت سائنس اگر آپ ان ڈسیپلنس کے سٹوڈنس ہیں ایدر بیچلر میں ایدر ماسٹر میں یا پھر ایمفل میں تو آپ الیجیبل ہیں اس سکالرشپ میں اپلائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے الیجیبلی کرائیٹریہ فار بیچلر سٹوڈنس اس سکالرشپس آر اوپن فیمیل اپلیکنٹس ہونتی یاد رکھیں اونلی فار فیمیل سٹوڈنس ٹھیک ہے میری سٹوڈنس کے لئے نہیں ہے یہ سکالرشپ ایدیشن اپلیکیشن اپلیکیشن مست بی پاکستانی نشنل کرنٹلی رسائدن پاکستان بی پرسیوی اپوری بیچلر دگری ایمیر اپور جسیم سبجک ایریاس اول کنفرم ایمیشن افر ایمیشن 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 پاکستان ایمیشن ویومن ویتی ڈسیبلڈی فرام رورل الیاز اور مینارڈی گروپ سار انکریج اگر آپ اسپیشلی ایبل سورن ہیں یا رورل الیاز سے ہیں آپ کا رورل الیاز سے ہیں یا مینارڈی اتنے گروپ سہیں تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے باقی لازمی بات ہے آپ تو ان کو یہ اسکارشپ نہیں ملے گی اور وہ الیجیبل نہیں ہے لازمی ہے کہ جب آپ اپلائے کر رہے ہو تو آپ کے پاس ایک ریگرگنائز یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائیڈ ایریا فار ماسٹر ایمفل ایسٹوڈنٹس اب یہ بھی ہے بی پاکستان ایرنیشنل سلائیڈ میں ہول کنفرم ایڈمیشن آفر فرام ایرنیشن ایرنیشن پاکستان ینگ وومن ویت ڈیسیبلٹی مناری گروپ سر ایرنیشن اپلا سیم سیم جو ایلیجیبلٹی سیم سیم دونوں میں صرف اسے فرق یہ بیجرس کے لیے اور یہ ماسٹر کے لیے اور ریمفل کے لیے ٹھیک ڈیڈلائن کیا ہے اپلا کرنے کی لاسٹ اپلا اپلا ایس فیفٹین سیپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی تری اپلکیشن سبمیٹ آفتر ایڈلائن ویل ناٹ بی ایکسپٹیڈ آر کنسیڈر فیفٹین سیپٹمبر یاد رکھیں نوٹ کر لیں فیفٹین سیپٹمبر لاسٹ سیٹ ہے اپلکیشن کی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں فون نمبر لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پر بھی نوٹ کر لیں اگر کوئی بھی فارم فل کرتے وقت یا کوئی بھی آپ مزید پوچھنا چاہیں تو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہے ہاو ٹو اپلائی یہاں آپ نے کپی کرنی ہے براوزر میں پیسٹ کرنی ہے تھوڑی دیر میں آپ دکھا رہا ہوں کہ کپی کرنے کے بعد براوزر میں پیسٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اوپن کرنی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے تھوڑی بیچلر ٹوانٹی 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 فور اپلیکشن فارم اوپن ہوگا اب یہاں پر امپارٹن انسٹکشن انڈ گائیڈ لائنس ہیں وہ آپ ضرور پڑھ لیجی گا سب سے امپارٹن یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ سیریز میں لکھے ہوئے ہیں کپی آف نہیں کرنے اپلوڈ نہیں کرنے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنے بھی یہ ڈاکومنٹ لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ نے پی ڈی اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کرنا ہے یاد رکھیں جب تک یہ ڈاکومنٹ آپ اپلوڈ نہیں کریں گے تب تک آپ کا فارم فل نہیں ہوگا اور کرسیڈر نہیں کیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اور ہمارے چینل کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کریں ان کو بھی کہیں سبسکرائب کریں تاکہ اس سبسکرائب